جمہو کشمیر میں سیاست گرم ہو رہی ہے دن با دن سیاست کے حوالے سے نئی تازہ ترین خبریں جو آپ تک پہنچاتے رہے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کی جو پارٹیز ہیں ان کی ایک ڈیلیگیشن بنی ہے اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے ڈلی کا رخ کریں گے اور ڈلی میں کافی تر چیزوں پر سوچ و وچار کیا جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو ڈیلیگیشن بنی ہے تیرہ میمبرز ہیں اس میں ان کی صدارت جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ یعنی کی نیشنل کانفینس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کر رہے ہیں اور اس میں کئی سارے اور مختلف لیڈران بھی جو ہے شرکت کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کا صاف طور پر مقصد یہ ہے کہ جمہو کشمیر میں الیکشنز ہونے چاہیے جمہو کشمیر میں چناو آخرکار کیوں نہیں ہو رہے ہیں کیا وجوہات ہیں کیوں آخرکار چناو جلد سے جلد نہیں کروائے جا رہے ہیں آپ کو میں یہ کلیر کر دوں یہ ڈیلیگیشن جو ہے سب سے پہلے اپوزیشن پارٹیز سے ملے گی یعنی کہ نیشنل اپوزیشن جو پارٹیز ہیں ان سے رابطہ کریں گی ان سے ملاقات کریں گی ان کے ساتھ جو ہے کافی مددوں پہ بات ہوگی اور ان کے بات مددوں پہ بات ہونے کے بعد جو ہے جو ایشوز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی جائیں گے چاہے وہ پروپرٹی ٹیکس ہو چاہے وہ مختلف ایسے ایشوز ہو چاہے وہ باقی جمہو کشمیر کے جتنے بھی حالات اس وقت بنے ہیں ان پہ بات چیت ہو اور اس کے بعد میں یہ کلیر کر دوں جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہیں جن کی ڈیلیگیشن ہے جو صدارت کر رہے ہیں اس ڈیلیگیشن کا وہ جو ہے قریباً ایک بجے جو ہے کونسٹویشن کلب آف انڈیا نیو ڈیلی میں جو ہے باقاعدہ طور پر اس میٹنگ کو شروعات کریں گے اور اس میٹنگ کے حوالے سے کافی مدو پہ جس طریقے سے بات ہونی ہے اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہے رخ کریں گے الیکشن کمیشن کا اور دو بجے جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے جو ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ رابطہ کریں گے اور اس کے بعد یہ بات چیت ہوگی کہ آخر کار جمہو کشمیر میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں میں یہ کلیر کر دوں جو یہ ڈیلیگیشن ہے تیرہ میمبرز کی ہے جس میں صدارت ڈاکٹر فاروق عبداللہ کر رہے ہیں اور اس ڈیلیگیشن کا حصہ کون 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 ہے کتنے میمبرز ہیں میں آپ کو کلیر کر دوں تیرہ میمبرز ٹوٹل ہیں چاہے وہ ایم پی این سی حسنین مسودی کی بات کریں رتن لال گپتہ این سی کے بات کریں رویندر شرما کی بات کریں جو کہ کانگریس سے ہیں حریش دیو سنگھ کی بات کریں پینٹرز پارٹی سے مزفر شاہ صاحب جو کہ این سی کے عوامی نیشنل کانفرنس پارٹی کے ہیں اور امریک سنگھ ریم جو کہ پی ڈی پی کے ہیں اور اسی کے ساتھ مانسٹر حریز سنگھ جو کہ سی پی آئی ایم کے ہیں اور کافی مختلف ایسے لیڈران ہیں جو اس پارٹی کا جو ہے اس ڈیلیگیشن کا جو ہے حصہ بنیں گے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ صاف طور پر اب یہ ڈیلیگیشن جو ہے یہ ملنے جا رہی ہے ای سی آئی سے اور اس کے بعد اپوزیشن کی جو بھی لیڈران ہیں جو بھی پارٹیز ہیں ان سے ملنے جا رہی ہے اور اپنا سوچ و وچار رکھیں گے جمہو کشمیر کے حالات کے بارے میں ڈسکس کریں گے جمہو کشمیر کے حالات کے بارے میں بات کریں گے چاہے وہ پروپرٹی ٹیکس ہو چاہے وہ سمارٹ میٹرز ہو چاہے وہ مختلف ایسی چیزیں ہو جس کو لے کر اس وقت جمہو کشمیر کے عوام پریشان ہے یا پھر چاہے وہ سٹیٹ ہود کا درجہ ہو سٹیٹ ہود کا درجہ کی بھی بات چیت کریں گے اور حل اس کا کیا نکلتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے جناب کشمیر بھی تھک چکا ہے ان سیاستدانوں سے کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی ان سیاستدانوں سے تھک چکے ہیں جو بھی سیاستدان ہیں شرکت کرتے ہیں کسی میں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں ایک وقت پہ سنا تھا پی اے جی ڈی اس کے بعد پی اے جی ڈی بھی کچھ وقفے کے لیے غائب ہے اس کے بعد جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی پی اے جی ڈی کس کے لیے ہے اور تب یہ کہا کہ پی اے جی ڈی ایک بڑے مددوں کے لیے ہے بڑے جو ہے ایشیوز کے لیے ہے وہ چھوٹے مددے جو کہ عوام کے ساتھ اس وقت خورے استعصال ہو رہا ہے چاہے وہ سمارٹ میٹرز ہو چاہے وہ پروپرٹی ٹیکس ہو مختلف ایسے چیزیں ہو اس منمودوں کے لیے نہیں ہے فیلحال عوام کے لیے اگر راحت کوئی پہنچا سکتا ہے عوام کو اگر کوئی راحت دے سکتا ہے تو عوام خود ہے کیونکہ انہوں نے اپنا نمائندہ چننا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آخر کار کس کو ہم اپنا نمائندہ چنیں کس کو ہم اپنا سربراہ چنیں تاکہ ان کا آنے والا وقت وہ آسان سے آسان ہی ہو جائے فیلحال دعوے بہت سارے ہیں وعدے بہت سارے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بیانبازی بہت ہے کہ آپ کو جناب جمعہ کشمیر میں جب چناؤ ہوتا ہے اگر آپ انہیں اپنا نمائندہ چنتے ہیں آپ کو مفت میں پاور دیا جائے گا مفت میں یہ چیز فرہام کی جائے گی سٹیٹ ہود واپس ریسٹور کیا جائے گا آپ کی جاب سیکیورٹی دی جائے گی تو مختلف یہ چیزیں ہیں کہ اس پر ریزولیشن کیوں نہیں پاس ہوتا یہ سوچنے والی بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ سٹیٹ ہود یا تین سو ستھر کی بات کرتے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے زیادہ تر سیاستدان ایسے تو ریزولیشن پاس کیوں نہیں کرتے ہیں یہ سب سے بڑا سوچنے اور سمجھنے والا مدہ ہے فیلال جمہو کشمیر کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے لئے کون سا قدم ٹھیک ہے اور کس طریقے سے وہ اپنا نمائندہ چنیں گے فیلال سرگرمیاں بڑے پرمانے پر چل رہی ہیں دیکھتے ہیں ڈیٹائی پیٹر جعوید خان کے ساتھ